کچھ جذباتوں کو کچھ دکھوں کو کچھ حادثوں کو شبدوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سشان سنگھ راجپوت کے جانے کا مجھے جو دکھ ہے ان کا تو میں اس خبر نے میری آتما کو تھنڈا کر دیا آتما کو نچوڑ دیا ہے دل تک تو بات پہنچتی ہے لیکن آتما تک جو ہے وہ دہل گئی ہے یہ ویڈیو بناتے وقت بھی سوچ رہا ہوں کیا بولوں میں اور بولنے سے کبھی کبھی شیئر کرنے سے کبھی کبھی میں اس خبر پر تو شیئر کرنے سے بھی دکھت کرنے ہوں میں نے مس دھونی دان ٹول سٹوری میں سوشاند کے فادر کا رول کیا تھا اور کیونکہ کہانی باپ بیٹے کی تھی اور اس لیے رشتہ بھی آف زی سکرین باپ بیٹے جیسا ہی ہو گیا تھا کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کا سرما بات میں لگتا ہے لیکن وہ چلے کیونکہ اس کا سرما بات میں لگتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے بات کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کا ایک دوسرے کا دکھ پہچاننا بہت ضروری ہے لوگوں کی ایک دوسرے کی تکلیف کو چانچنا یا تکلیف کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے آج کی دنیا میں ہم بہت ضروری ہے کہ ہم سامنے سے پوچھیں کہ کیا تکلیف ہے تو کیا پیلاپن محسوس ہو رہا ہے کیا محسوس کر رہے ہو تم میرے دوست کیونکہ جو جس تکلیف سے جوج رہا ہوتا ہے اس کا بیان وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ ہمیں پہچاننا ہے ہم کسی بھی اندسٹری میں ہوں بار بار بولا جاتا ہے فلم اندسٹری میں یہ ٹینشن ہے اس کا پریشر ہے کوئی پریشر نہیں ہوتا اکیلے پن کا میں نے احساس کیا ہے اپنی زندگی میں اور جب وہ اکیلہ پن ہوتا ہے تو سکسس کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جب وہ جو دکھ کی گہرائی میں انسان کی آتما آم آم کا دل ڈوبا ہوتا ہے تو سکسس پاپلارٹی کچھ معنی نہیں رکھتی ہے معنی رکھتا ہے کسی کا آپ کو گلے لگانا معنی رکھتا ہے کسی کا آپ سے بات کرنا کسی کو آپ کی بات سننا وہ معنی رکھتا ہے اس کی گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں سوشانت کے ان کا کیا حال ہوگا میں تو فلمی باپ تھا اس کا تو میں اتنے تکلیف اور دکھ سے گزر رہا ہوں تو ان کے جو خود کے پتا جی ہیں ان کے بھر کے باقی جو میمبرز ہیں ان کا کیا حال ہوگا چونتیس سال کا لڑکا بہت تکلیف ہے میں بڑا پوزیٹیو آدمی اور اس لاکڈاون میں میں بہت پوزیٹیو رہا ہوں میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا ہے لیکن اس اس خبر نے تو مجھے چھکچور کے رکھتیا ہے بہت مجھے چھکچر كردی ہیں ننی آپ کے کے بارے کوریر میں چک unseen ننے آپ کو بچک کرنے کے لیے счیں صورت کے بے ہی بیوڈیے اس سے بھی اعطانief سے ایک ہم پتا ہے اس ط agu نے پاک دوال ، اور چک یپی men Bruisk ایم از دھونی نسو بات 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 ٹویمانی سا رکھتا سب خوچ میرے دوستو ایک دوسرے کو پہچانا ہوں ایک دوسرے کا دخ درد ایسی پینڈمک نے ایسی ہمارے حالات قرابل کیا اس پورے لاؤک ٹاون نے ہم کو ہلا کر رکھا ہے تو اس دراستی سے اس گھرار سے ہم کو سمجھنا چاہیے تو اس لئے کا در دیکھو سے کہ تو دیکھیں گھرار کیا کو سمجھنا چاہیے اور بڑھاوا دینا چاہیے پیار کو پوزیٹی پیٹی کو پوزیٹی پیٹی کو کمپیشن کو ہم نے پوزنا جا رہا ہوں گے کنی ازاقار دینا جس 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 لئے جس كان دینا میں ورچ سا پر ڈے مجھا بڑھاوا اس کو کہا گھر پر ڈ طرح مجھنا چاہیے одно فوش صرفہ ک Quran سبش econom ہوں کام اینٹھا تو لات ت لا bon چلو ایک تو سر کو پیار کھو دوستو ایک تو سر کو سمجھو پیار کھا ہاتھ آگے بڑا دوستو بہت ضروری ہے مرنہ ہم اکیلے ہیں اکیلے رہ جائیں گے ایک اکیلے انسان کو دوسرا اکیلہ انسان ملے تو وہ اکیلہ نہیں ہوتا ہے پیار بڑھو